نہیں چاہتے لیکن الیکشن چھیننے چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اس حوالے سے ہم اہوانوں میں جاتے رہے ہیں عدالتوں سے الیکشن کمیشن انصاف مانگتے رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووڈ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجموری ہوتی کہ وہاں بولنا پڑتا ہے اس روڈوں کو دیوارے کالی ہوتی ہیں بعد پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے جیارہ جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا اور شفاف غیر جانبدار اور اماندارہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے غیر شفاف جس میں کہ پہلے تھی دھاندلی ہو چکی اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بناوا ہے اس کو اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سن کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہے ان سب کو دعوت دی ہے کہ گیارہ کو آئیے ہم مل کر سن کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں تو اسی حوالے سے ہم فاروق سکتار بھائی کے پاس بھی آئے تھے ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز کے ساتھ مل کر ایک توانہ آواز اس سن کے شہری علاقوں کی بلند ہو جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد مگر صدیقی بھائی اور ان کے رفقہ جو یہاں تشریف لائے ہم نے ان کو خیر مقدم کہا اور ہمارے لیے یقیناً یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر ایمکیم پاکستان جو اتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سن کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانہ آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جد و جہد کی ہے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے نائنصافی ہوئی ہے اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی نائنصافی کہ دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ایک تو مردم شماری میں ہمیں کم گنا گیا یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ستر کی دہائی اسی کی نوے کی دو ہزار اور آج دو ہزار سترہ کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں چالیس فیصد کی آبادی بھر اور ہمارے دہی سن کی آبادی کا تناسب ساٹھ فیصد جبکہ برمی بھنگالی افغانی ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بچھارا وہ ایک چھتر جھایا کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے پھر بھی ہماری آبادی چالیس سے اوپر جائی نہیں رہی تو ایک تو وہاں ہمارے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیریمنٹرنگ ہو رہی ہے پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جہاں ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے اب یہ پاکی پاکستان کی جملہ حکومت و وفا کی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اب ہم انصاف کے لئے کہاں جائیں اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوایں ہمارے پاس کیا اپشن ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں پہلا پوائنٹ تو مردم شماری ایک ظلم پچاس انیس سو ستر سے یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد ساٹھ تک پھر بھی بیلنس خائم تھا مردم شماری اس کے بعد آپ آ جائیں تو ایک سو چالیسے بلدیاتی اختیارات بلدیاتی وسائل ایک میرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس نہ وارٹر بورڈ ہمارے پاس اور نہ وسائل نہ اختیارات وہ دور بھی ہم نے جیسے جیسے گزار لیا اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا اور ایمکیم پاکستان کے ساتھ ایک مہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کہ کوچئر پرسن ہو چیئرمن ہو آسفل زرداری ہو بلاول بھٹوں ہوں اگر آج آپ سیاسی مہدوں کا پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے سندھ میں جو میسے جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں جو میسے جا رہا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے ہیں چاہتے تھے ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالا کی اور اس نائنصافی نے پانی پھیر دیا اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے جو اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر حسن انداز کر رہا ہے خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ یہ جیری مینڈرنگ ہے کہ ڈیل ایمیٹیشن ہلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سندھ میں کراچی میں رہنے کراچی اور ہیدر آباد میں رہنے والوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک جو یہ حلقوں میں جو حیرہ پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے جس کی زمانت ہے ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے میں مکمل طور پر خالد مگر صدیقی بھائی ایمکیم پاکستان کہ اس جائز اس ایک بڑے قوز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا میری مکمل انتائید اور حمایت ہے اس سے بڑا اور کوئی قوز نہیں ہو سکتا اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے بڑی تعداد میں میرے مظروم سندھی بھائی بلوچی پنجابی پختون سرائی کی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلدی سب کراچی میں رہتے ہیں ہم سب کی آپس کی ہمہنگی کو یہ ڈیلیمیٹیشن دعو پر لگا رہی ہے یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکر یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے بھڑیروں جھاگرداروں اور پیپلز پڑ سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی مائدے کا کمی پاس نہیں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوگے کو اتار کر پھینک دے ہم اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد جد کا آغاز کرے ہم تو یہ ساری بات میں نے اس لیے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا خالد بھائی نے کہا تیس ہزار کا ایک ہلکہ ہے ووٹر کا اور ہمارے ہلکے نوے ہزار کے تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا دو ٹیموں کا آپ نے پہلے ہی تیار کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے دو سو رن اسے دے دیا یعنی ابھی ٹاؤس ہوا نہیں ہے میچ شروع ہوا نہیں اور ایک ٹیم کو آپ نے دو سو رن پہلے سے دے دیے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم مائنس ٹو انڈرڈ سے کریں گے بھائی انہیں ہماری مقابلے میں ہیں ایسے یہ نا خالد بھائی ہے نا ون مین ون ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا جمہوریت کا انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے میں آج وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے کراچی پنجاب میں نہیں کیپی کے میں نہیں بلوچستان میں نہیں گلگت بلوچستان میں نہیں آزاد کشمیر میں نہیں شمالی علاقوں میں نہیں لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے یہ جو ظلم روان رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں بلوچوں کو پخصونوں کو بنجابیوں کو سوچنا ہوگا اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی میرشپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی میں نے کہا مجھے یہ بو آگئی ہے کہ پسے پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ایک دوسرے کے سامنے لاکر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں بھرابر کے شریک ہیں یہ بات میں نے اس لئے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر خالد بھائی آپ کی اجازت سے رکھی ہے آپ ایمکیم پاکستان کے کنمینیر ہیں آپ ایمکیم پاکستان کے سربراہ ہیں جب ہماری بہنیں اور مائیں جب ان کے زدو کوب ہوئی تھی سو کال نام لہاد ریڈ زون ان کا وہ بھی کراچی میں وہاں ہوئی تھی تب بھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے آپ کے ساتھ میں آیا تھا کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آج بھی اس پورے گاؤسپر میرے تمام ساتھی میرے کیا یہ یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں یہ تحریکی ساتھی ہیں ہم ایک ہی فیکٹری کا پروڈکٹ ہیں ہم ایک we are the birds of the same feather تو یہ نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں فروی میں نے یہ تھوڑی بات اس لئے زیادہ کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج اس کے لئے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لئے جو جو اس وقت حالات ہیں تو یہ ڈی لیمیٹیشن اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائن کے ساتھ نتھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں یہ پہلے سے تیہ ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے حیضر آباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے اور یہ جو بچا کھچا ایک ہمارا مان تھا کراچی اور حیدر آباد میں یہ جو مہجروں کا ایسا سے محرومی بیگانگی یتیمی بے بسیق یہ جو ہے اور مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا ان کا رد عمل کیا ہوگا میں گیس کر سکتا ہوں میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا آگے کیا ہونے والا اس شہر میں مجھے لگ رہا ہے ایک ساتھ بچھائی جا رہی ہے اس شہر کو اس شہر کو خاکم بدن میرے موں میں خاک اس شہر کو ایک آگ میں دھکیلا جا رہا ہے یہاں کے اللہ اللہ کر کے امن خائم ہوا تھا ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی قربانیاں ہیں جس کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا سیاسی جماعتوں ان کے کارکنوں کی قربانیاں ہم نے اپنے شہدہ کو بھی ہم نے ان کے سبر کا گھونٹ پی لیا میسنگ پرسن پر بھی اب تک سبر کا گھونٹ کیا ہوا لیکن یہ جو حالات ہیں اب یہ ناقابل برداشت اور میں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو خالد بھائی پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ہم جتنا بھی چاہیں اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہ گی یہ بات آگے چلی جائے گی میں معذرت چاہتا ہوں آج میرا دل بھرا ہوا تھا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے دل میں ساری باتیں تھیں تو مجھے کرنی تھی آپ کی جانت سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کہیں میں زیادہ بات کر گیا لیکن یہ بہت ضروری باتی تھی میسج لاؤڈ ان کلیر جانا چاہیے کہ یہ سندھ کے ساتھ کھلوڑ ہو رہا ہے شہری سندھ کو اتنا دبایا جائے کہ جب وہ جب وہ رییکٹ کرے اور یہ سپرنگ جب باہر آتا ہے تو پھر خصو خاشات کی طرح سب کو بھاگر لے جائے گا بھائیے میں کوئی یہ میرا لہجہ دھمکی آمیز نہیں ہے آجزانہ ہے مسالحانہ ہے مفائمانہ ہے ناسحانہ ہے میں نصیت کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں لیکن اگر کوئی اسے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی دھمکی والی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن میرا فرشتہ کہ ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے نظر آرہا آگے جو ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں یہ ہوں یا نہ ہوں جو کھیل ہو چکا ہے وہ بسات بجھ گئی ہے بھائی بہت شکریہ فارو بھائی کو تو آنا ہے تھوڑا مصروف ہیں یہاں پہ میں دیکھا اگر یہ جو بات آج میں نے کی ہے ایم کم پاکستان میں بقاعدہ جانے کے بعد دیکھ دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچاس سال� پر خواست میں خاص طور پر گزرے چودہ پندرہ سالوں میں پاکستان میں کسی کو بھی حکومت اتنے عرصے کیلئے نہیں دی گئی ہے پتہ نہیں ٹھیکے پہ دی گئی ہے یا کسی وجہ سے دی گئی ہے اور اس نے یہاں پر نفرتوں کے بارود بچھائیں اور یہ الیکشن اس میں کہیں چنگاری کا کردار ادانہ کرتے ہیں تو ہم سب کو اتیاد کرنا ہے بائیکارٹر کا آپشن ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے لیے خالی میدان میں نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہم کوشش تو کریں گے کہ اگر ہمیں موقع نہیں فری ہینڈ نہیں اگر برابی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مہاجروں کو اور سن کے شہری علاقوں کو الیکشن میں کامیام ہونے کے بجائے ان سے الیکشن کو چھینہ گیا تو پھر شد الیکشن ہم بھی نہیں ہونے دیں گے کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے تو بہت سارے آپشن ہیں جس پہ ہم غور کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو قبل اس وقت اس کو اعلان میرے خواہل آپ دیکھیں پاکستان کی محبت میں ہمارا انداز اتنے اتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سہلاف زدگان کے لیے جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے نو تاریخ کو جنوہ میں ہمارے اس کے اثرات مہا تک نہ پہنچیں کس سے الگ ہونا ہے وزیرالہ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا ہے نا اس کا نشانے پر کوئی اور آجاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آپشن بھی موجود ہے وہ آپشن بھی موجود ہے نہیں میرے خالے یہ مظاہرہ ہے اور غرط کا مظاہرہ ہے جس کے لئے سب آپ کو بلائیا گیا ہمارا پر ایک جگہ پر دو 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 دماغ کے ڈاکٹر نہیں ہم حکومت کا حصہ ہے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے تحادی ہیں اور کسی کے نہیں ہیں دیکھیں میں پہلے بھی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی نا تو اس میں ہم نے تقریباً کہہ کیا ہوا تھا کہ ہم بلدیاتی اندخابات میں ایک حکمت عملی انشاءاللہ اختیار کریں تو میرے خیال میں جب ایک چیز ہم نے پہلے بھی تیع کیے وہ ایک اور بات ہے کہ اس وقت اس طرح سے چیزیں فائنل نہیں ہو سکتی لیکن میرے خیال میں اس پر ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوگا جناب یہاں پر ایک ہلکہ ایسا ہے جو کہ ہمارا ہلکہ نہیں ہے جہاں پر تقریباً تیتالیس ہزار پہ یوسی بنی ہے اور آرٹھ ہزار نو ہزار بوٹ ہے اور نورت آزاباد کا ایک ایسی یوسی ہے جہاں پر چوہتر ہزار پر یوسی آبادی ہے اور چھتر ہزار بوٹ ہے تو اس سے اندازہ کر لیں آپ کی صورتحال کیا ہے بعض جگہوں پر تو دو تین تین ہزار پر بول پر پوری صوبائی اسیمبلی رہی ہے یہاں سے جو گھکر پاٹک کے بعد والی یوسی ہے نا وہ آٹھ ہزار کی ہے ماشاءاللہ اچھا اس کا امپیکٹ سیاسی تھوڑی ہے فیننشنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے یعنی نوے ہزار لوگوں کے لئے بھی پانچ لاک روپ ہے اور آٹھ ہزار لوگوں کے لئے بھی پانچ لاک روپ ہے تو آپ تو ہر طرح سے ہمیں لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں بھائی ہم میں کیوں لوٹ رہے ہو تم لوٹ جاؤ گے خود ہمارے بغیر کیسے پلو گے دیکھیں اور اگر یہی حالات رہے اور اتنی بے یقینی رہی انسرٹینٹی اور یہ جو ملک کا اس وقت عدم استحقام ہے معاشی بہران سیاسی بہران کو لے کر جو کچھ بھی پنجاب اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیں اور اگر کراچی بھی ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے ان سارے چکروں میں تو پھر ملک دشمن انتہا بسند اور دہشتگردی فائدہ اٹھائیں گے باقی ساری جماعتیں میدان سے باہر ہوں گے یہ نئی بھائی نئی بھائی بتائیں آواز سوفٹ رکھنی چاہیے اقدامات نہیں دیکھیں اب تک کہ میں مجھے اچھا موقع دیا آپ نے آپ غور کریں جتنے بھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہہ کیا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب دیر کر دی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا تو دیر تو آپ نے کر دیئے بلکہ اندھیر کر دیئے جو کام آپ کو کرنے تھے ہمیں آپ تک آپ کو یاد دلانے کیلئے آپ نے اتنا وقت لے لیا ہمیں آپ تک پہنچنے میں آپ نے اتنا وقت ہمارا لے لیا آپ کہہ دینا کہ ہم غلط ہیں آپ بتا دیں کہ یہ ڈی لیمٹیشن صحیح ہوئی ہے دس پرسنٹ کا جو ویرییشن ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہہ دینا ہائی کورٹ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آپ غلط ہیں کہہ دینا کہ یہ ووٹر لسٹ دو حتمی ووٹر لسٹ جائز ہے دو لسٹیں ہو سکتی ہیں حتمی آپ کہہ دینا کہ یہ یو سی اور قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کی جو سیٹے کراچی عدرباد میں ہوتی ہیں سن کے شہر علاقوں میں پاک پورے پاکستان کے میار کے مطابق ہوتی ہیں کہیں میں غلط تو کہہ دیں نا آپ تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے میں کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں جناب دیر آپ بھم نہیں کر رہے ہیں